السلام علیکم دوستو میرا نمی عبداللہ کامران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی دنیا دوستو آج جم بات کریں گے مسلم سائنسدان ابن الحشم کے بارے میں نوویں اور تیروی صدی کے درمیان کرسہ عرب سائنسدانوں کا سنہرہ دور تھا ابن الحشم اس دور کے بڑے ناموں میں سے ایک ہے آپ 965 اسویں میں عراق کے تاریخی شہر بسرا میں پیدا ہوئے افلاتون اور کئی دوسرے ماہرین کا خیال تھا کہ ہمیں چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں جب ہماری آنکھ سے روشنی نکل کر ان چیزیں بھپڑتی ہے ابن الحشم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بتایا کہ روشنی سامنے پر چیزوں سے ٹکڑا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں ابن الحشم وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنی بات کو ریاضی کی مدد سے ثابت کیا ابن الحشم کو جدید سائنسی ذابط عمل کا بانی کہا جاتا ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو سائنسدان معلومات کے حصول معلومات کی درستی الگ الگ معلومات کو ملا کر نتیجہ نکالنا اور مشاہدے کی حقیقت ایک پانچنے کے لیے استعمال کرتے تھے ابن الحشم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب روشنی کسی واسطے سے گزرتی ہے تو وہ آسمان اور تیزتہ راستہ استیار کرتی ہے یہی اصول صدیوں کے بعد فرینڈ سائنسدان فارمیٹ نے بتایا تھا مسلم سائنسدانوں نے نوویں سے گیارویں صدی تک جو تصورات پیش کیے آج کی جدید دنیا ان پر عمل کر رہی ہے اس لحاظ سے اگر مسلم سائنسدانوں کو آتھ یہ جدید دور کا بانی اور موجد نہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا دوستو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ